بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں آج ہم باپ سوم سیرتِ طیبہ کا سبق مسجدِ نبوی کی تعمیر کی پڑھائی کریں گے چلیں بچوں شروع کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ہر انساری کی یہ خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف اسے حاصل ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتنی پر سوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے اس کی راہ چھوڑ دو چنانچہ اونٹنی چلتے چلتے بنو نجار کے محلے میں حضرت ابو عیوب انساری کے گھر کے سامنے بیٹھ لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر پر قیام کیا اور اسے اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا مرکز بنا لیا مسجد کی تعمیر مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا مسجد کے لیے وہی جگہ منتخب یعنی انتخاب کی گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انترین بیٹھی تھی یہ جگہ دو یتیم بچوں سہل اور سحیل رضی اللہ تعالیٰ انہا کی ملکیت یعنی وہ مالک تھے انہوں نے یہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بغیر معافضے یعنی پیسوں کے بغیر پیش کی مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جگہ بلا قیمت ادا لینے سے انکار کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی جگہ قیمت ادا کر کے خریدی مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا پتھر اپنے دست مبارک یعنی اپنے ہاتھ سے نصب کیا یعنی لگایا مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک عام مزدور کی حیثیت سے حصہ لیا مسجد کی امارت نہایت سادہ تھی اس کی دیواریں کچھی اینٹوں سے بنائی گئیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھجور کے ستون کڑے کیے گئے اور ان پر کھجور کی شاخیں پتے اور گھاس ڈال دیے گئیں ابتدا میں مسجد کا فرش کچھا تھا جب بارش ہوتی تو کیچڑ ہو جاتی بعد میں فرش پر کنکریاں بچھا دی گئیں اس طرح صرف حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آ چکی تھی اس وقت اس وقت صرف حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آ چکی تھی ان کے مسجد کے ساتھ دو حجرے بنا دئیے گئے بعد ازاں دیگر ازواج متحرات کے آنے پر اور حجرے بنائے گئے ان کے دروازے مسجد کی طرف تھے ان حجروں کی تعمیر کے باہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیوب انساری رضی اللہ عنہ کے گھر سے ان حجروں میں منتقل ہو گئے جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا مسجد نبوی کی توصیح بھی ہوتی گئی مسجد نبوی کے شمال مشرق حصے میں ایک چبوترہ تعمیر کیا گیا جس کو صفحہ کہا جاتا تھا یہاں پر جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تعلیم حاصل کرتے تھے انہیں اصحاب صفحہ کہا جاتا تھا جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم کا گھر بار نہیں تھا وہ یہیں قیام کرتے اور اسلام کی تعلیم حاصل کرتے تھے یعنی جن کا گھر نہیں تھا وہ یہاں پر رہتے تھے اور یہاں پر اسلام کی تعلیم حاصل کرتے بچوں اب آپ نے مسجد نبوی کے فضائی اور مسجد نبوی کی معاشرتی اہمیت یہ آپ نے گھر میں خود پڑھنا ہے اس کی پڑھائی کرنی ہے اور دھیان سے پڑھنا ہے اللہ حافظ